تیہار جیل کے اندر آفتاب کیسا دکھتا ہے اس کے چہرے پر کچھ شکن ہے آپ ہی نہیں چہرہ دکھتا کیسا ہے داڑھی بڑھی ہے آپ ہی نہیں یہ سب کچھ آپ جاننا چاہیں گے نا نمستے میں راشد تیہار جیل کے اندر آفتاب اور آفتاب کی داڑھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ جانکاری کن معنیوں میں خاص ہے خاص ہے آفتاب جس کی حجامت بنانے کے لیے جیل میانویل کے حساب سے کچھ کچھ دنوں پر جس کی شیف کرنے کے لیے حجامت بنانے کے حجامت یعنی ہیئر ٹریمنگ کے لیے لوگ پہنچتے ہیں تو آفتاب یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے لمبی داڑھی پسند ہے اور جب تک میں جیل سے باہر نہیں نکلوں گا تب تک کے لیے میں داڑھی لمبی رکھوں گا اس طرح کی باتیں آفتاب کر رہا ہے یعنی آفتاب کے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ جیل سے باہر وہ نکل بھی پائے گا یعنی ابھی بھی اسے امید ہے کہ قتل کے آروپ سے چھوٹ جائے گا بری ہو جائے گا بچ جائے گا لیکن ایسا ہے نہیں آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک انویسٹیگیشن میں آئی پی سی کی دھارائیں کون کون سی لگی ہیں قتل قتل کا شدینتر اور سازش کے تحت سوتردھار بننا اور مکھے شدینتر کاری کے طور پر قتل کو انجام دینا اور شدہ کے بروٹل طریقے سے دردانت یعنی کرور طریقے سے پینتیس ٹکڑے کر دینا اس طرح کیا روپ لگے ہیں حالانکہ چاشیٹ ابھی تیار ہونے میں وقت ہے اور چاشیٹ میں اور بھی کئی راز نکل کر کے ساندھے آئیں گے لیکن جیل کے اندر جا تھا کہ میں بتا رہا تھا آفتاب یہ کہتا ہے کہ اسے ٹی شرٹ دی جائے کیونکہ شرٹ میں بہت انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہے آفتاب جیل کے کپلے آفتاب کو بھا نہیں رہے جیل کا کھانا اسے پسند نہیں ہے اور جیل کے کئی ادھکاریوں سے آفتاب یہ کہتا ہے کہ نانویج ملے گا کیا باہر کا کچھ کھانا مل سکتا ہے کیا مجھے چائے باہر کی پینی ہے اڈھاوی کی چائے بڑی پسند ہے آفتاب کو جو جانکاری ابھی تک انڈیا نیوز ڈیجرل کے ہاتھوں لگی ہے یعنی آفتاب کھانا چاہتا ہے کچھ چٹ پٹا آفتاب کھانا چاہتا ہے کچھ مسالے دار اور آفتاب باہر کی چائے پینا چاہتا ہے جیل والے پریشان ہیں کہ آفتاب کی اتنی لمبی وشلسٹ ہم آخر کا پوری کیسے کریں اور جیل سوتروں سے جو سوسس سے مجھے جانکاری ملی ہے وہ یہ کہ جیل کے عدھکاری اور کرمچاری صرف اور صرف ان کے ذہن میں ایک ہی بات چلی ہے کہ کیا آفتاب کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کیا کہ کتنے گمبیر اپراد میں اسے جیل کے اندر قید کیا گیا ہے حالانکہ آفتاب نے ایک اور بات بھی بولی ہے آپ شونک بہ جائیں گے آپ چونک جائیں گے آفتاب نے کہا کہ اسے والی بال کھلنے کا شوق ہے اس لیے جو باہر کا پریمائس ہے جیل کا وہاں پر اسے والی بال کھلنے دیا جائے لیکن جیل عدھکاری اس کی اجازت دے نہیں رہے اور آفتاب نے یہ بھی کہا کہ اس کا چشمہ ٹھیک کرایا جائے اور کیونکہ اسے ٹھیک دکھ نہیں رہا ہے حالانکہ چشمہ ہٹا دیا گیا ہے آفتاب کے چہرے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چشمے کا جو نکیلہ پاتھ ہوتا اس کے ذریعے اپنی جان دینے کی کوشش کرے جیل مانویل کے حساب سے یہ تیہار جیل کے اندر سے خبریں آ رہی ہیں آفتاب کو لے کر کہ آفتاب کیسا دیکھتا ہے کیا کر رہا ہے کب سوتا ہے کب اٹھتا ہے کب باتیں کرتا ہے کب باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے کب باہر آنے کی فلاق میں رہتا ہے یہ ساری جانکاریاں انڈیا نیوز ڈیجٹل پر میں یعنی راشد آپ کو دوں گا